الحمدللہ رب العالمین مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ نیک پنے کا نسخہ میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں سلسلے کی ابتداء درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولیف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت اللامہ مولانا محمد علیہ صاحب اتار قادری رضوی زیائی تامد برکات ملالیہ مدنی پنسورے کے باب فیضان دعا میں درود شریف کی فضیلت تحلیر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بروز جمعہ مجھ پر سو بار درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین جلدی جلدی اپنے مدنی انعامات کے رسائل نکال لیجئے ہو سکے تو شجرہ شریف بھی اگر آپ کے پاس ہو اسے بھی نکال لیجئے کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ ہمارا اس سلسلہ اس مدنی انعام پر کہ کیا آپ روزانہ دن میں کچھ نہ کچھ شجرے کے عوراد اور تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو شجرہ شریف آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی مدنی انعامات کا رسالہ ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بھی اس کی بھی برکات انشاءاللہ عزوجل یہ ظاہر ہوں گی اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ پچھلی مرتبہ سے اس موضوع پر چل رہا تھا کہ شجرے کے کچھ نہ کچھ عوراد پڑھے جائیں اور یہ امیر اللہ سنت دامت برکاتم مدنی انعام عطا فرمایا ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں کیونکہ یہ عوراد در حقیقت اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعائیں ہیں اور دعاؤں کے بارے میں رب عزوجل قرآن مجید فرکان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یہ پارہ نمبر چوبیس سورة المؤمن کی آیت نمبر ساٹھ میں ہے جس کا ترجمہ میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس طرح فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اللہ اکبر یہ دعائیں مانگنا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حضور علیہ السلام کا کتنا زبردست ارشاد ہے کہ بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں تو پچھلے سلسلے میں ہماری بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ شجرے کے اوراد و وظائف کے حوالے سے ہماری بات یہ چل رہی تھی تو شجرے کے اوراد و وظائف بھی ہیں اور شجرے کی ابتداء میں شجرہ بھی ہے اگر آپ کے ہاتھ میں شجرہ ہوگا تو اس وقت آپ دیکھیں جب یہ شجرہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ شجرے کی اشعار ہے تو اس سے پہلے کہ سلسلے کی ابتداء شیخ طریقہ تعمیر علیہ السنت کی زبانی آج کا مدنی سوال یہ سنتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مدنی انعام نمبر پانچ کیا آیا آپ نے اپنے شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد اور کم مز کم تین سو تیرہ بار درود شریف پڑھ لیے حضور اس وقت جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور شورکہ اس وقت جہاں جہاں موجود ہیں اس وقت جو ہم مدنی انعامات کے ذریعے جو یہ سلسلہ نیک بننے کا نسکرہ سلسلہ مکمل دیکھنے کا سلسلہ ہے اور اسلامی بھائی اس میں شامل رہتے ہیں تو آج کا جو یہ مدنی انعام ہے یہ جو کہ پچھلے سلسلے میں بھی اسی مدنی انعام اسے متعلق کافی الحمدہ معلوماتی گفتگو رہی اب اس میں چونکہ اوراد و وظائف کی برکتیں شجرہ قادری رضیوی اتاریہ کی پڑھنے کی برکتیں وغیرہ یہ بے شمار اس کے آتی رہتی ہیں اس کا ایک رسالہ بھی تیار ہو رہا ہے الحمدللہ جس میں اس طرح کی برکتیں جمع کی گئی ہیں تو شجرہ قادریہ اتاریہ رضیوی اتاریہ جو ہے اس کو پڑھنے کی برکت تو اپنی جگہ ہے ماشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسی مدنی باہر سناتا ہوں جو کہ شجرہ پڑھنے کی نہیں بلکہ صرف شجرہ رکھنے کی کہ شجرہ قادریہ رضیوی اتاریہ ایک اسلامی نے جو استعمال کسی موقع پہ کیا تو کس انداز ان کو برکتیں ملی کہ ایک اسلامی بھائی کا حلفیا بیان کچھ نہیں ہوئے کہ ایک رات میں اپنی گاڑی پر قدر سنسان علاقہ تھا وہاں سے گزر رہا تھا ایک چھوٹے سے پلپر سے گزرتے ہوئے اچانک ایسا لگا جس سے کوئی بہت زیادہ وزنی چیز میری گاڑی پر لاد دی گئی ہو اب میں نے پھول سپیڈ دے دی لیکن گاڑی دیکھیں تو بہت آہستہ 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 اب کسی نہ کس طرح گھر پہنچا اب جیسے ہی گاڑی سے اترا تو مجھے اپنے کندوں پر کسی اندیکھی شے کا وزن محسوس ہوا کہ جیسے میرے کندوں پر کچھ ہے نظر کچھ بھی نہیں آرہا تھا لیکن وزن ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت زیادہ جیسے تیسا کرکر خین میں نے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کیا اور بستر پر جا گئی رہا کیونکہ بہت تھکا ہوا تھا اب رات کی کموں بیش ڈیرے بجے کا وقت ہوگا شاید تو میری آنکھ کھلی تو میرے کوئی ایک عجیب سا ایک خوف سا ہو رہا تھا خیر میں ہمت کر کے واش روم جانے کے لئے اٹھا تو کسی اندیکھی طاقت نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک دم کمر پہ لگا دیا اب میری تو چیخ نکل گئی اب میں بڑا پریشان کیا یہ کیا مسئلہ ہے اسی اندیکھی شینے پوری رات سمجھ لے کہ مجھے اس قدر عذیت دی کبھی میری ٹانگ موڑ دی جاتی تو کبھی اٹھا کر مجھے زمین پر ڈال دیتا میں چیخ تا چلاتا رب اچھا گھر والوں کو آوازیں بھی دے رہا ہوں حیرت کی بات یہ کہ نہ گھر والوں کو میری آواز پہنچ رہی تھی اور نہ ہی مطلب ہے کہ مدد کے لئے آپ آ رہے تھے میں پریشان کہ میں اتنی آوازیں دے رہا ہوں کوئی آب ہی نہیں رہا اور یہ پتہ نہیں کون ہے جیسے آزان فجر ہوئی تو وہ جو ایک نظر نہیں آ رہی تھی قوت سے کوئی تھی وہ مطلب ہے کہ چلی گئی میرا جسم جو تھا وہ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا بلکل میں پریشان اب صبح میں نے اسی وجہ سے کہ اگر کسی کو بتاؤں گا تو گھر والے ہوں گے پریشان تو میں نے مطلب ہے کہ ہمارے پڑوس میں تھے کوئی دمدرود کرتے ہیں ان کے پاس پہنچا میں نے کہا حضور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے کچھ حساب لگایا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو بہت مطلب ہے کہ کوئی خطرناک چیز آپ پر آگئی ہے اور آپ کسی ولیہ کامل کے مرید ہو اس لیے جان بچ گئی ہے اب اس کا علاج میں تو کر نہیں سکتا اب اسی طرح میں دوسرا دن آیا اب جھڑتے جھڑتے سوت ہو گیا گھر میں نیند آئی لیکن بار بار آنکھ کھلتے تھی دو بجے قریب دوبارہ مجھے کسی نے پکڑ لیا اور اٹھا کر مجھے بستر سے نیچے پھیکانا ایسا کہ میں نیچے گرا اسی طرح مجھے مطلب ہے میں اب پکارتا گھر والوں کو بلاتا کوئی بھی نہیں آتا تھا سامنے پھر میں نے ہمارے یہاں پر ایک ہمارے شہر میں ہیدراباد شہر میں سخی سلطان رحمت اللہ تعالی یہ بزرگیں جو غوث پا کے سلسلے کے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ ان کے مزار پر میں نے حاضری تھی اور حاضر ہوگا میں نے ان سے عرض کی مزار پر کہ حضور میرے مرشد کا واسطہ کمسکر میں اتنا تو ہو کہ جو نادیدہ قوت مجھے تکلیف دیتی ہے جو مجھے مار رہی ہے اتنی عذیت پہنچا رہی ہے کمسکر مجھے نظر تو آئے کہ کون ہے یہ تو جیسے ہی میں نے عرض کر کے آنکھیں کھولی تو پریشان میرے برابر میں بہیانک چہرے والی خوفناک بلا جس کے دانت سینے تک نکلے ہوئے تھے اور سر جو ہے نا وہ چھت کو چھورا تھا اور اس کا چہرہ انتیائی کالا سیاہ بڑی بڑی سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھی اب میں گھبرا کر میں سے جلدی سے نکلا بلا میرے ساتھ ساتھ اب میں نے باہر جب آیا مزار کی طرف تو ایہاتے میں نگاہ دولائی تو عجیب الخلقت مخلوق جن میں بچے بھی تھے اور لمبے قد والے مرد بھی جن کے بال گھٹنوں تک انسانوں سبل کو مختلف چہرے تھے اب چونکہ وہ نادیدہ قوت ظاہر ہو چکی تھی اب کیا تھا کہ وہ میرے کو باقاعدہ گھر پہ آتی اور سامنے آگر پیٹائی کرتی اب ایک صبح میں نے اپنے اسلامی بھائیوں ان کو میں نے ارس کی کہ حضور یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ میں کیا کروں انہوں نے مجھے کہا کہ ایک کام کرو اب مرید کن سے ہوں تو کہا گے میں الحمدللہ امیر سنت دامت برکاتہ لالیہ سے مرید ہوں تو کہا شجرہ ہے تمہارے پاس کہا نہیں میرے پاس توہین نہیں شجرہ یا آپ وہ پتہ ہے مرید ہو تو شجرہ رکھا کرو پڑھا بھی کرو یہ مسائل ہو جاتے ہیں کہہ لو شجرہ شریف لو اور شجرہ شریف ان کو دے دیا وہ کہتے ہیں میں نے رکھ کر اور پہنچ گیا ہوا پر اچھا اس رات جب میں سویا جب میں شجرہ آگیا تو شجرہ تیار میری جیم میں رکھا ہوا تھا اچھا عجیب قسم کی پروسرار آواز سے میرے آئی نظر میری آنکھ کھولی اگدم دیکھا تو وہی جو بلا تھی نا لمبے لمبے جس کے بال تھے وہ کھڑی بھی نظر آئی اب چونکہ میں آدھی ہو چکا تھا تو مجھے خوف میں کچھ کمی آگئی تھی اب میں نے محسوس ہے کہ آج وہ مجھ سے زرہ دور دور ہے جو مجھے روزن آگے مارا کرتی تھی قریب آنے سے کتر آ رہی ہے وہ بلا دور ہی سے مجھے عجیب آواز میں بھیانک آواز میں کہنے لگی تمہاری جیب میں کیا ہے اس کو نکال دو پہلے تمہیں چوکا کہ میری جیب میں کیا ہے پھر مجھے یاد ہے کہ شجرہ اتاری رکھا ہوا ہے اب تمہیں بڑا ایک وہاں اگدم کہا اس کو کیا ہوا یہ ڈر رہا ہے شاید تو میں نے مطلب اگدم کہا اس نے پھر کہا پس یہ جیب سے جلدی سے نکال دو اب دور دور سے نیسے تہل ہے کبھی در جائے کبھی در آئے ایسے سے تہل رہے میرا دل بھی گھورا رہا لے کیا میں نے تھوڑا تو حسنہ ہوا کہ اب شجری کے ایسے شاید قریب نہیں آرہی اب وہ مشورہ ہی دیتی رہی کہ بس شجرہ نکال دو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا بس شجرہ نکال دو دوسرے دن میں فیضان مدینہ چلا گیا وہ مجلس سم اکتوبہ تو تعویز دات اتاریا کے مکتب سے میں نے تعویز دات کے اور ایک کمرے میں تعویز دا کے نٹکا دیا الحمدللہ تعویز لٹکانی کے برکست اس بھیانک بلا کا کمرے میں داخلہ بند ہو گیا چند دن مختلف روپ میں آ کر باہر ڈالان میں جو باہر ڈالان تھا نا اس میں سے کھڑکی میں سے جھاکتی رہتی کہ تعویز ہٹا دیں یہ ہٹا دیں کچھ نہیں کہوں گی یہ وہ بہت کام ہوں گی مجھ سے دوست نہیں کر لے میں تو جب نہیں ماروں گی میں ترے بہت کام ہوں گی اس طرح کر کے وہ بلا جو اس طرح سے کہتے رہی پھر آئیس طرح سے الحمدللہ سے مجھے نجات مل گئی تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو شجر شریف کے اوراد و وظائف پڑھنا تو پلی جگہ صرف شجرہ اتاریہ جس میں امیر علیہ السلام نے اوراد و وظائف کی اجازت دیئے تو ایک بلیہ کامل کے شجرہ رکھنے کی برکت سے الحمدللہ ان کو کیسی برکت ملیں اب یہاں پہ دیکھیں مٹھے اسلائیں بھائیوں یہ بھی پتا چلا کہ مریدین اپنے ساتھ اپنے پیر صاحب کا شجرہ رکھیں یہ کتنے اسلائیں بھائیوں کے اسے معاملات ہیں کہ جن کے مطلب حادثات ہو جاتے ہیں دیگر معاملات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا اپنے شجرہ تھا آپ کے باس تو کہتے ہیں شجرہ نہیں تھا تو اللہ اکبر پیر صاحب سے مرید ہیں اور اتنے زبردست سلسلے کے اندر ارادت بیعت ارادت کا سلسلہ ہے آپ کا اور ہم اپنے جیب کے اندر اپنے پیر صاحب کا شجرہ نہ رکھیں یہ کتنی محرومی کی بات ہے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم انتہائی اپنے قریبی مرکز جگہ سے انشاءاللہ عزوجل یہ شجرہ حاصل کر کے ضرور اسے اپنے پاس رکھیں گے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر یہ شجرہ حاصل نہیں ہو سکتا تو غمزہ نہ ہو دعوت اسلامی کی ویب سیٹ پر الحمدللہ عزوجل شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ موجود ہے تو آپ اسے اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیجئے شجرہ موجود ہے ویب سیٹ پر کئی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اور وہ ویب سیٹ پر موجود ہے پرنٹ آؤٹ نکالیں اس کو ریٹ کریں اور اب تو جو ہے وہ پی ڈی ایف کی صورت میں جو ہے وہ مختلف کتاب ہے ماشاءاللہ وہ ہماری ویب سیٹ پر موجود ہیں جو لوگ اس وقت موبائل یوز کرتے ہیں تو یہ پی ڈی ایف فائل کو اگر وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اپنے پاس تو وہ کتاب گویا ان کے موبائل میں آ جائے گی شجرہ ان کے موبائل میں آ جائے گا اور جو ہے وہ موبائل کے ذریعے شجرہ کو پڑھ سکیں گے مدری انام کا کارٹ بھی جو ہے وہ آپ چاہیں تو اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور اپنے موبائل میں ان مدری انامات کو دیکھتے رہیے انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے تو عمل کی بھی صورت بنے گی انشاءاللہ اور دوسرا یہاں پر یہ بات چل رہی تھی کہ آخر شجرہ شریف رکھنے کی برکت جو بتائی تو الحمدللہ پچھلے دنوں میرے ساتھ بھی ایک معاملہ درپیش آیا پچھلے دنوں بیرون ملک کا سفر تھا تو ایک جگہ پر ہم تھے تو وہاں پر ایک اسلامی بھائی کی بچی کی طبیعت جو ہے وہ ناصرس تھی انہوں نے بتایا تو تو اپنے شیخ طریقہ تمیر رسولت کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کے طاعت ان کو علاج بھی بتایا اور جا کر ان کے دل جو یہ خاطر گھر بھی چلے گئے اور شجرہ شریف دیا ہے تو شجرہ شریف جیسے ہی وہاں پر پہنچا الحمدللہ اس کی طبیعت کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئی تو جب ملاقات بھی ہوں سے دوسری تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ طبیعت بہتر ہے تو پھر وکیل اتار بھی اس دن ساتھ تھے تو انہوں نے شفقت فرمائی اور ان کے تمام اہل خانہ کو مرید کر لیا تو الحمدللہ ان کے گھر میں اس حوالے سے کافی افاقہ ہے الحمدللہ تو یہ عزت یہ تو رکھنے کی برکت تھی پڑھنے کی برکت کے حوالے سے بات چل رہی تھی اصلاح میں مختصر سلسلہ ہے اس میں مدنی بہارے تو اس قدر ہیں اس قدر ہیں کہ اگر کئی سلسلے ہونا اور یہ سبب بہارے صرف عوراد و وظائف کے بتائے جائے اس مدنی نام کی کہ جو یہ مدنی نام ہے ایک تو اتنا اہم مدنی نام ہے کہ آپ مختصر ہی مدنی بہار ہے جس کو کوئی گھر کے پریشانی تھی وہ گھر میں شادی بچی کی نہیں ہو پاتی تھی کرس کے معاملات تھے کسی کا معاملہ تھا کہ میں روحانی طور پر محسوس کرتا تھا کہ مجھ سے گناہ بہت ہوتا ہوتا ہے میں نیکیوں کے طور پر مائل نہیں ہوتا اس کے عوراد و وظائف یعنی کہ اس میں آپ دیکھنے جائیں گے عوراد و وظائف کو تو اس میں تقریباً اپنے ہر مسئلے کے حال آپ پائیں گے تو یہ سا مدنی نام ہے تو میں خیر آپ برکت کے لیے اپنی خود میرے ساتھ جو عورت کرتا ہوں کہ ایک بار میں حیدر عباس تن سے میرا تعلق ہے تو میں مجھے ہند سفر تھا مدنی قافلے میں جانا تھا ہمیر سنت کے ہمرا ہی جانا تھا تو کچھ رکم بھی میرے پاس تھی اچھی بڑی رکم تھی وہ لے کر میں بس میں بیٹھا مغرب کی نماز کے بعد غالباً بیٹھا تھا یا عشاء کی نماز پڑھ کے ہاں عشاء کی نماز پڑھتی بیٹھے تھے شاید تو جیسے ہی بس میں بیٹھا تو تقریباً میرے خیال میں بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ بس چلی ہو گئی کہ اچانک جو ہنا وہ پانچ افراد جو ہنا وہ ایک دم کھڑے ہو گئے ایک نے یہاں سے میرے اوپر ہی وہ رکھا تھا وہ نکالا اسلاح ایدر سے دو تین تو انہوں نے اسلاح نکالا ایک لمبے قط کا طویل شخص تھا وہ پہنچا اسے ڈرائیور کو تھپڑ مارا اس کو ہٹایا اب بیٹھ گیا اور وہ پردے وردے لگا دیا اب بس وہ اسلاح لیا وہاں ایسے نکالوں گھنی مار دیں گے ہاتھ سیدھے گر دیں ہاتھ سب میں سیدھے گر دی میرے اس طرح سب سے لینے لگے اچھا اب کیا ہوا کہ اگدم مطلب ہے کہ خوف بھی ہو گیا کہ اچانک کوئی ہاتھ اٹھائے کوئی فائر ہو جائے کوئی نقصان پہنچے اسی حالت میں میں نے الحمدللہ ایک تو یہ ہے کہ سبز امامہ دعوت اسلامی آلے پہنتے ہیں اس کی برکت بھی یہ ہے پھر میرا ایک معمول تھا ایک ورد پڑھنے کا بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وولدی و اہلی و مالی یہ شجرہ اتاریہ جو اپنا ہے اس کے اندر الحمدللہ صبح و شام تین تین بار پڑھنا ہے صفحہ نمبر بارہ پر ہے تو اس کی یہ کہ فضیلت یہ ہے کہ اگر تین تین بار پڑھنے لیں تو دین ایمان جان مال بچے سب محفوظ رہیں اللہ کی حفاظت میں چلی آتا ہے بڑا پیارا ویرد تو یہ الحمدلہ پڑھنے کا معمول تھا تو مجھے تھوڑا یقین تھا کہ امید ہے کہ بچت رہے گی اب یقین کریں گے کہ اب ڈاکو تو بھی ڈاکو ہوتے ہیں ان کو دل میں رحم کا ایک وہ کنسپ اللہ تعالیٰ کی مدد اسی رہی کہ مجھے چیک کرنے لگے ایک ڈاکو سب سے پہلے میرے پاس آیا اس نے پہلے میرے برابر والے کو چیک کیا اور مجھے چیک نہیں کیا چلا گیا دوسرا آیا اس نے بھی اسی کو چیک کیا اس کا پہلے دورہ کم ملی لی پھر اس کے بھی اس نے بھی اسی کو چیک کیا چوتھا آیا اس نے بھی اسی کو چیک کیا اور باقت ہم اس سے پوچھا آپ وہ چیک تو نہیں گیا میں نے نہیں چلا گیا آچہ اب وہ جو نا لوگوں نے دیکھا نا یہ مطلب اس کو کچھ کہیں نہیں رہے میرے برابر میں کوئی جو پیچھے تھا نا اس کو نوٹ زیادہ تھا اس کے بعد اسے بندل بنا کر اس نے میری کمر کی پیچھے ڈال دیا آچہ کسی خاتون نے پیچھے وہ گھبرا کر اپنی سونے کی چین وہ پیچھے سے فیکی ایسے تو وہ میرے پاؤں کے قریب شاید آگے گیری بعد میں پتہ چلا اب وہ اس نے سب کو لوٹ کر راستے میں پہلے کچھے میں اتاری ماں وہ اترے اور پھر گاڑی چلی اب شور ہو گیا جیب سا کہ پھر ایک اب ہوتے رہاں دنیا بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے اپنی ایک ذہن ہوتا ہے ایک نے بولا مولانا جو ہے نا مولانا یہ ملاوا ہے تو کوئی اس کو چیک نہیں کیا اس کو نہیں لیے پیسے دوسرے نے اللہ نے مدد فرمائی دوسرے نے بولا بھائی یار آپ بھی نمازیں پڑھیں اللہ کی مدد ہوتی ہے دیکھو یہ نمازی لوگیں یوں ہیں اس طرح کریں کہ محول کی برکت سے تو یوں میرے ساتھ الحمدللہ بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و بلدی و اہلی و مالی یہ ورد کی برکت میرے ساتھ خود ہوئی اس کے علاوہ بے شمار اسی ورد کی برکت میرے سامنے ہیں کہ ڈاکوتیں پیسے سب کے لوٹیں ان کے نہیں لوٹ سکے اس طرح بے شمار ایسے عوراد و وظائفے کہ لگتا تھا کہ یہ شاید بچی نہیں پائیں گے سب پر فائرنگ ہو رہی ہے اور حیرت کی بات ہے کہ فائرنگ ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسے ازباب کیا کہ ان کو گولی نہیں لگی تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تاثیر ہوتی ہے ولی کامل کی اجازت کی برکت ہوتی ہے کہ جب عوراد وظائف بہت سار ہوتے پڑھنے کے تو جس ورد کو کوئی ولی کامل اجازت دیتا ہے نا تو پھر اس کی برکت سے اس کے اندر زیادہ تاثیر پیدا ہوتی ہے یہ ایک مجھے میں نے سنا برکت کیلئے سنا پہ محبت اور دوسرا یہاں پر میرے مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو ارز کروں وہ یہ کہ آپ یہ سوچیں گے کہ سلسلہ ہے نیک بننے کا نسخہ اس میں آپ کو شجرے کے اوپر فیض کی بڑی ضرورت ہے جی ہاں اگر مثال کے طور پر بعض اسلامی بھائی ہیں جو پہلے ہچکی چاہتے ہیں کہ اگر ہم مرید بن گئے تو ہمیں تو نمازیں پڑھنا پڑھیں گی ہمیں تو یہ معاملہ کرنا پڑھے گا ہمیں وہ کرنا پڑھے گا لیکن جب ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھیں نمازیں تو فرض ہیں یہ تو پڑھنی پڑھنی ہے دیگر فرائض یہ تو لازمی ادا کرنا ہی کرنا ہے لیکن جب آپ ان کے مرید ہو جائیں گے اور بالخصوص انشاءاللہ روزانہ جب شجرہ شریف پڑھا کریں گے تو ان بزرگان دین کی خصوصی نگاہ فیض اثر سے ان تمام معاملات کے اندر استقامت مل جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اپنے ان کاموں پر تخویت محسوس ہوگی تو بتائیے کہ یہ نیک بننے کا کتنا بڑا نسخہ ہے کہ اپنے آپ کو ان بزرگان دین سے وابستہ کرلنا کیونکہ کیا خیال ہے کیا فرماد ہے ابھی جو ابھی آپ نے بتایا نا برکت وغیرہ تو یہ کہ جو مریدین وغیرہ ہوتے تو اگر واقعی اس کا پیر کامل ہے تو پیر کامل جو ہوتا ہے اس کی الحمدللہ توجہ سے اس کے دل میں نیکیاں کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی تربیت کے ذریعے اس کو ایسے راستے پر چلاتے ہیں جو اللہ تعالی کی رضا والا راستہ ہوتا ہے یہ تو ضروری چیز ہے واقعی اور دوسرا لگیا تو اس میں یہ آپ کو وظیفہ بھی بتا دیں کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت نے جو صبح کے عامال عطا فرمائے ہیں صبح کب سے کب تک ہے یہ نہیں کہ آپ سات بجے اٹھے تو صبح ہے نہیں بلکہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح یعنی جیسے ہی غروب آفتہ بوا اس سے لے کر صبح صادق کا وقت یہ پورے اس کو آپ یوں سمجھے کہ کاؤنٹ کیجئے فور اگزامپل یہ نو گھنٹے بنتا ہے تو ساڑھے چار گھنٹے کے بعد یہ یوں سمجھے کہ صبح کا وقت شروع ہو گیا اس سے لے کر طلوع آفتہ تک کہ جب تک فجر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے اس وقت تک آپ جو وظیفہ پڑھیں گے یہ صبح کے پڑھنے میں کہلائے گا اور اس میں میرے امیر علیہ السنت نے وظیفہ دیا ہے کہ جو شک صبح گیارہ مرتبہ صورت الاخلاص پڑھتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سارا دن گناہوں سے محفوظ رہے گا تو یہ بھی وظیفہ قبول کیجئے اس کی بھی عادت بنائیے انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی الحمدللہ کالز کا سلسلہ جاری ہے آپ کے کال آئے بھی ہیں تو گزارش مجلس سے کے ریکارڈڈ سوال سنا دیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وظائف پڑے اور پریشانیاں برقرار رہیں تو کس نے کہا کہ تمہارا پیر کامل ہوتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا مرشد کامل کا یہ میار سمجھتے ہیں کہ پیر تاویز گنڈے یا عاملیات میں ماہر ہو اور دنیا بھی مشکلات حل کر دیا کریں تو ہرگز ایسا نہیں ہے پہلے تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ پیر بنایا کس لے جا رہا ہے پیر بنانے کا جو مقصد ہے وہ معلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ حقیقت میں ایسا ہے کہ پیر امور آخرت کے لئے بنایا جاتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ ضمن ان سے دنیا بھی برکت ہے مثلا بیمار کو شفاہ مل گئی مشکلات دور ہو گئیں یہ ظاہر ہوتا رہتا ہے مگر صرف دنیاوی مسائل کے حل کے لئے مرشد کامل سے مرید نہیں ہوا جاتا اس لئے کوئی کہے کہ تمہارا پیر کامل ہوتا تو تمہاری پریشانی دور ہو جاتی بیماری ہو جاتی تمہیں اتنے اوراد وزائی پڑھتے ہو جنات کے اثرات نہیں گئے جادو ٹولے کے معاملہ دھلنی ہوئے تو یہ بے اوقوفیوں نہ دھنی ہے کہ پیر اس لئے بنائے نہیں تھا پیر تو آخرت کے معاملے کے لئے ہوتا ہے جیسا کہ شہزاد آلہ حضرت مفتی آزم ہند مولانا شاہ مصطفی رضا خان بلیلوی قدس سے ترانی فرماتے ہیں کہ بے شک سب آئیمہ و اولیاء و علماء اور مشایخ کرام رحمہ حمول اللہ یہ جو ہیں یہ اپنے پیروں کاروں اور مریدوں کی شفاعت کرتے ہیں کہاں کہاں یہ دیکھیں آپ جب ان کے مرید کی روح نکلتی ہے اس وقت جب منکر نکیر ان سے قبر میں سوال کرتے ہیں جب حشر میں اس کا نام آمال کھلتا ہے جب اس سے حساب لیا جاتا ہے جب اس کے آمال تولے جاتے ہیں اور جب وہ پل سراب پر چلتا ہے ان تمام مراخل میں وہ ان کی نگیہ بانی کرتے ہیں اور کسی جگہ بھی غافل نہیں ہوتے تو معلوم وہاں کہ پیر تو بنائے جاتا ہے امور آخرت کے لئے تاکہ قبر و آخرت کی ہر مشکل اور کٹھن گھڑی میں اللہ کی عطا سے وہ مدد فرما کر ان کے ساتھ آسانی فیدو فرمائے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر کسی نے مثال اپنے یا کسی اور کے مرض یا پریشانی کے حلقے لئے اور آدو وضائی پڑھیں بشاجر آتا رہے لیا انہوں نے آپ نے یہ بتایا ہے ہم نے یہ چلو سلسلہ شروع کیا ہے ہماری تو مطلب ہے کہ یہی نہیں پڑھیں مزارت پہ حاضری بھی دے رہے ہیں اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا بھی کروائیے مگر اس کی پریشانی تو دور ہی نہیں ہوئی تو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا میری پریشانی تو دور نہیں ہوئی تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بات ذہن میں رہے کہ پریشانی دور ہونا یا کسی مریض کا صحت یاب ہونا جب بارگاہ الہی میں منظور ہوتا ہے تو اس کے لئے دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے جیسا کہ حضرت السینہ عبدالقادر علی رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل جب چیز چیز کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالی جب چیز چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے اسی طرح اولیاء کرام سے مشکلات کے حل کے لئے کرامات کا ظاہر ہونا بھی ایک ایسا ہی مدنی سبب ہے اور یہ بھی یاد اسنا ضروری ہے یہ بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر جو بھی اس سلسلے میں شامل ہیں تو دیگر مدنی انعامات میں بھی اس طرح کی دنیاوی برکتوں کے حصول کا بتایا جاتا تو کوئی سوچے گا میں نے تو اس مدنی انعام میں عمل کیا میری تو یہ پریشانی دور نہیں ہوئی میرا تو یہ مسئلہ حال نہیں ہوا تو یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ کس کے لئے کیا بہتر ہے کس کا روزگار نہیں ہے کسی کا روزگار نہیں ہے یہ گھر میں خانسی کا مرض ہے اب دعا کی یا تعویز کیا یا عراد و عذاب پڑے یا مزارت پہ گئے اب خانسی رکتی نہیں ہے تو اب کیا معلوم کہ اسے کینسر کا مرض ہونا تھا مگر خانسی کے ذریعے بدل دیا گیا ہو کسی کو کینسر ہے علاج کے لئے رقم نہیں یا دعا کرائے مگر مرض صحیح نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ کینسر کا مرض دیکھ کر اس کے بدلے ایمان و آفیت کی موت اور جنت میں پیارے آقا مدین مدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصب میں لکھ دیا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا ارشاد ہے یہ غور سے سنیے ترجمہ کنزل ایمان اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اس لئے ہر ایک کو اللہ کی رضا کے لئے اوراد و وظائف کا معمول رکھنا بھی چاہیے اور تاخیر کی صورت نمائز بھی نہیں ہونا چاہیے اس لئے گوانے بہتری ہوگی بالکل تو یہ میٹھے اسلام بھائیوں دیکھا آپ نے کہ کس طرح رکنشورہ نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی کہ آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہو کہ آپ نے اوراد و وظائف پڑھے لیکن آپ کا معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے آپ حمد نہ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پیرے کامل ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ان کے صدقے ضرور ہم پر کرم ہوگا حمد نہ آ رہے ہیں یہ پڑھتے رہیے کہ فرمائے نا کہ انشاءاللہ عزوجل یہ ضرور رب عزوجل یہ دعا کو سنتا ہے پکار کو سنتا ہے تو ہمیں اپنا اعتقاد یہ کامل اور پختہ رکھنا چاہیے دوسرا ہم اس پر اپنے اوپر بھی تو غور کر رہے کہ ہماری کیا حالت ہے یعنی وہ زبان جسے ہم پڑھ بھی رہے ہیں یہ بزرگان دن پڑھتے تھے تو یہ صاف ستری پاکیزہ زبانیں تھی ہیں ہمارا یہ حال ہے کہ دن بر گالیاں بھی چل رہی ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں غیبتیں بھی کر رہے ہیں پھر یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے لیکن اب بتائیے کہ اثر کے اندر کچھ فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا تو اس کے لئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں توبہ یہ ندامت ہے آپ دل میں نادم ہو پھر اس کے بعد آپ توجہ الاللہ کر کے اللہ کی طرف کامل توجہ کے ساتھ وظیفے کو پڑھئے انشاءاللہ دیکھیں آپ کی مشکل کیسی حل ہوتی ہے ایک ویڈیو سوال بھی ہے آئیے ویڈیو سوال سنا دیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد فروقت تاری ہے میرا تعلق باب المدینہ کرانچی سے ماشاءاللہ سلسلہ نیک بننے کا نسخہ دیکھ کر بہت مدار آئے میں پابندی سے فکر مدینہ بھی کرنے لگا ہوں میرے لئے دعا استقامت فرمائیے میرا سوال یہ ہے کہ شجرہ قادریہ تاریہ میں جو شجرہ عالیہ دیا گیا ہے جس میں سلسلے کے مدرگوں کا واسطہ دے کر دعایں مانگی گئی ہیں کیا اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ اور برکتیں اگر بتا دیں تو مزید پڑھنے کی ترغیب مل سکتی ہے جی حضور کیا فرماتے ہیں سوال ازا اصل میں مشایخ کرام کا یہ دستور رہا ہے سلسلہ نیک جتنے بھی کہ اپنے مریدین اور جو تالیبین ہوتے ہیں ان کو شجرہ شریف بھی عطا کرتے ہیں جس میں اوراد و وظائف کے ساتھ شجرہ عالیہ بھی ہوتا ہے جس میں سلسلہ عالیہ کے تمام مشایخ کے نام اور ضروری وظائف اور مخصوص ادایت بھی ہوتی ہیں اب اس شجرہ شریف میں جو شجرہ عالیہ جس کو کہتے ہیں اس میں سلسلہ عالیہ کے مشایخ کے نام بالترتیب اس طرح لکھی ہوتے ہیں کہ سلسلہ نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اس شجرہ عالیہ کو پڑھنے کی تلقین اس لئے بھی کی جاتی ہے کہ جب کوئی شجرہ عالیہ پڑھے گا تو ہر بار بار اپنے مشایخ کرام کے نام لینے کی برکت سے انشاء اللہ نام بھی یاد ہونے کے ساتھ ساتھ ہر بار ایسال سواب کرنے کی برکت سے انشاء اللہ اولیہ کاملین کے فیوزات بھی حاصل ہوں گا اور یہ تیش ادامر ہے کہ اولیہ کناب اپنے چاہنے والوں اور ایسال سواب بھیجنے والوں کو نفعہ دیتے ہیں اب جیسا ہے کہ آلہ حضرت نے شجرہ عالیہ سے متعلق چند مدنی پھول دیئے تو مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر جو بھی مطلب ایک اس وقت شورہ کا ہے وہ توجہ کے ساتھ سنیں اس سے کافی آپ کو شجرہ عالیہ سے متعلق معلومات حاصل ہوگی کہ آپ فرماتے ہیں نمبر ایک کے پہلا مدنی پھول آپ نے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے اتصال یعنی جو ملنے کا سلسلہ ہے یعنی سلسلے کے ملنے کی جو سند ہے اس کا حفظ جو ہے نا یاد ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے یعنی مرید کو جب یہ یاد رہے گا کہ میں نے جس مرشید کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ان کا سلسلہ ان مشایخ اعظام سے ہوتا ہوا نبی کریم رعو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اس کے دل میں اپنے مشایخ کی محبت مزید بڑھے گی کیونکہ اپنے پیر و مرشید اور سلسلے کے مشایخ اکرام کی محبت ہی کامیابی کی اصل ہے مرید کے دل میں جو محبت ہوگی نا پیر کی اصل چیز یہ ہے یعنی کہ دنیا کے اندر وہ جو بھی دنیا اور آخرت کی بہتری کے کام کرتا ہے وہ جتنا اپنے پیر سے محبت کرے گا نا اس کو اسی برکت نہیں ملے گی اس موقع پر میں آلہ حضرت کا ایک ملفزات میں واقع ہے وہ واقعی بڑا پرسوز واقع ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کے شاگر برکات احمد صاحب رحمت اللہ تعالی میرے پیر بھائی تھے آپ فرماتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشید پر ایسی محبت ایسے مرمٹنے والے تھے ایسی محبت کرتے تھے کہ ایسا کم ہی ہوا ہوگا کہ وہ اپنے پیر و مرشید کا نام مبارک لیتے ہوں اور ان کی آنکھوں سے آنسوں نہ بہیں ایسی محبت آپ فرماتے ہیں کہ پیر و مرشید سے ایسی محبت کا ایسا صدقہ ملا کیا صدقہ ملا آپ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور میں دفن کے وقت ان کی قبر میں اترا تو الحمدللہ مجھے بلا مبالغہ وہاں وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب میں نے پائی سبحان اللہ یعنی کہ وہ فرماتا ہے کہ انہی کے انتقال کے دن مولوی سید امیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو وہ دیکھا کہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لے جاتے ہیں ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جاتے ہیں فرمایا برکات احمد کی جنازے کی نواز پڑھنے کے لیے آل حضرت فرماتے ہیں یہ وہی نام احمد کی برکتیں تھی جو انہیں اپنے پیر و مرشد سے محبت کرنے کے سبب حاصل ہوئی تو پیر سے محبت اس طرح شجرہ پڑھیں گے مشایخ کرام جو سلسلے کے ہیں ان سے محبت بڑھے گی ایک تو یہ آل حضرت فرماتے ہیں دوسرا شجر آلیہ کے لیے دوسرا مدنی فل آپ نے دیا کہ سوالحین کا ذکر تذکرہ جو کرتے ہیں سوالحین کا ذکر جب بار بار اپنے مشایخ کرام کے نام لے رہے ہیں تو سوالحین کا ذکر ہو رہا ہے تو موجیب رحمت یعنی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے اب جو اپنے گھر میں یہ کتاب پریشانی ہے فرما مسئلہ ہے فرما مسئلہ ہے آپ شجر آلیہ کو لے گے بلند دعویہ سے پڑھئیے اس کے مطالب یعنی کہ حدیث شریف بھی ہے کہ نیک لوگوں کا ذکر معاصیت یعنی گناہوں کو دھوتا ہے اور ایک اور روایت میں ہے کہ نیک لوگوں کے تذکرے کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو آپ جب شجر آلیہ پڑھیں گے اس مدنی انعام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس مدنی انعام کے برکت سب دیکھ رہے ہیں گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور جہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہو تو وہاں سے تو تاری پریشانیاں تو کوئی اس طرح سے نکلیں گے کہ مشایخ کرام کا ذکر سچے مریدوں کی ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ان کے واقعات مریدین کی ایمان پر تجلیاں ڈالتے ہیں اسی طرح شیخ عبدالحق محدی سے دہلوی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ بائی سے رحمت اور قرب الہی علیہ تیسرا مدنی پھل پیش فرماتے ہیں کہ نام بنام اپنے آقایان نعمت یعنی سلسلے کے مشایخ کرام کو عیسال سواب کہ ان کی بارگاہ سے موجیب نظر عنایت یعنی نظر کرم ہونے کا سبب ہے جب مرید شجار آلیہ پابندی سے پڑتا ہے اور سلسلے کے بزرگوں کی ارواح مقدسہ کو عیسال سواب بھی کرتا ہے انشاءاللہ یہ عیسال سواب کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو کس طرح کرنا ہے کس طرح شجار پڑھنا یہ بھی بتایا جائے گا تو اس سے ان بزرگوں کی ارواح مقدسہ خوش ہوتی اس سے اور عیسال سواب کرنے والے مرید پر خصوصی نظر عنایت کی جاتی ہے جس سے مرید کو دینی و دنیاوی بے شمار برکت حاصل ہوتی ہے اور فائدہ ملتا ہے چوتھا مدنی پھول جو ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ شجر آلیہ پڑھنے والا بڑا پیارا مدنی پھول ہے اوقات سلامت یعنی راحت میں ان کا یعنی اپنے سلسلے کے مشایخ کرام کا نام لے و رہے گا اوقات سلامت یعنی جیسے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے پریش ہیں پریش بیمار ہیں وہ بیمار ہے سنیا ٹھیک ہے ہم اللہ کا شکر ایک آفیت ہیں اب اس آفیت کے اندر رہتے ہوئے جب یہ کرے گا تو وہ اوقات مصیبت یعنی کسی بھی پریشانی مشکل کے وقت اس کے دستگیر ہوں گے یعنی اس کی مدد فرمائیں گے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہیں اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آرام کی حالت میں خدا کو پہچان یعنی جب تو صحت مند ہے کوئی بیماری نہیں ہے کاروبار بھی صحیح چل رہا ہے کوئی گھر میں ناچا کیا ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس وقت نمازیں پڑھ کر ہر طرح سے جو اللہ کی رضا والے کام کر کہ آرام کی حالت میں خدا کو پہچان وہ تجھے سختی میں پہچانے گا یعنی تیرے لئے آسانی فرام کرے گا تو یہ کہ بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی یہ جو میں نے آپ پورس کی یہ مدنی پھول سے پتا چلتا ہے اور میں آپ اور آپ کو ایک بہت پیاری شاجرہ علیہ کی باہر بھی الحمدلہ سنا دیتا ہوں کہ باب المدنہ کراچی کے علاقے ملیر ہارٹ کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کا بیان کچھ یوں ہے کہ انتیس رمزان مبارک چودہ سو اٹھائیس ہجری کی بات وہ کہتے ہیں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بابو مدینہ کراچی میں اجتماعی اعتقاف کے پرکیف مناظر تھے اور نماز فجر کے بعد محتقیفین اسلامی بھائی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کے دیدار کی برکتیں لوٹ رہے تھے اعتقاف کے جدول کے مطابق شاجرہ علیہ قادریہ رضویہ تاریہ پڑھا جانے رہے گا تو ان کے دے میں پہلی سپنہ آگر بیٹ گیا سب اسلامی بھائی مل کر بلند آواز تھے شاجرہ علیہ قادریہ رضویہ کے منظوم دعائی اشار پڑھ رہے تھے جب سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آیا تو میں نے اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا یقایت مجھ پر غنود کی تاری ہو گئی سر کی آنکھیں کیا بند ہوئی میرے دل کی آنکھیں کھل گئی میں نے دیکھا کہ امیر اہل سنت کے ہمراہ شجرہ شریف پڑھنے والے تمام اسلامی بھائی سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہیں سبحان اللہ اور ہمارے مدنی آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے اشاق کو شربت دیدار پلا رہے ہیں حاضرین شجرہ علیہ کے دعائے اشار پڑھ رہے تھے اور ہمارے میٹھی میٹھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست پر انوار بلند کیے ان دعا یا شعر پر آمین فرما رہے تھے سبحان اللہ کتنی پیاری مدنی باہر ہے شجرہ علیہ کی تو کیا ہی کہنے مجھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آئیے یہ شجرہ پڑھتے ہیں اور کس طرح کہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کو امیر الہ سنت کی زبانی یہ شجرہ سنا صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم یہ بھی دیکھا ہے کہ اپنے بزرگوں یعنی سلسلے کے بزرگوں کا جب عرص ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السواب ہوتا ہے تو اس میں ان کا شجرہ بھی پڑھا جاتا ہے تو شاید آپ کی توجہ نہ ہو یا ہو کہ سیزن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے غوث آزم کے مشایخ میں سے ہیں ان مانو کر ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید بھی ہیں تو اپنے پیر کا شجرہ بھی ہم نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ بھی شجرہ پڑھیں گے پھر سال سواب آخر میں انشاءاللہ کر لیں گے الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے اوہ رحم کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلِ حل کرشہ مشکلِ کشا کے واسطے کربلائے رد شہیدِ کربلہ کے واسطے سیدِ سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علمِ حق دے باقیرِ علمِ حدا کے واسطے صدقِ صادق کا تصدق صادق الاسلام کرے صدقِ صادق کا تصدق صادق الاسلام کرے بے غزب رازی ہو قازم اور رضا کے واسطے اور رضا کے واسطے بے غزب رازی ہو قازم اور رضا کے واسطے بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جندِ حق میں جن جنائے دے با صفا کے واسطے بہرِ شبلی شیرِ حق دنیا کے خودوں سے بچا ایک اشارک عبدِ واہِ بے ریا کے واسطے بھل فلک رہ کا صدقہ کر غم کو فرہ دے حسن و ساتھ بھل حسن اور بوسری دے سادے سا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قررِ عبدالقادرِ قدرت نمہ کے واسطے احسن اللہ ہو لہو رزقاً سے دے رزقِ حسن بندہِ رزاقِ تاج اصفیاء کے واسطے نصرہ بھی صالح کا سلطہ صالح و منصور لکھ دے حیاتِ دین محیے جاقزہ کے واسطے نور و عرفان و روح حمد و حسنہ و بہا دے حدی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہرِ ابراہیم حنفر نارِ غم بلزار کر پھیک دے داتا بکاری بادشاہ کے واسطے خانہِ دل کو زیادے روحِ ایمہ کو جمع شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لئے روزی کرحمد کے لئے خانِ خضراللہ سے حصہ قدا کے واسطے دین و دنیا کے ہمیں برکات دے برکات سے عشقِ حق دے عشقِ عشقِ انتما کے واسطے حقِ اہلِ بیت دے آلِ محمد کے لئے کر شہیدِ عشقِ حمدہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تل کو ستھا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمس بھی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر حضرتِ آلِ رسولِ مُقتدہ کے واسطے کر عطا احمد رضاِ احمدِ مُرسل مُجھے میرے مولا حضرتِ احمد رضا کے واسطے پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیا و تین پیرِ با سفا کے واسطے احینا فِ الدینِ وَدْ دُنیا سَلَامُ بِسْسَلَا قادری اردُ السلام عبدِ رضا کے واسطے عشقِ احمد میں عطا کر چشمِ ترسو زے جگر عشقِ احمد میں عطا کر چشمِ ترسو زے جگر عشقِ احمد میں عطا کر چشمِ ترسو زے جگر قادری ایلیاس کو احمد رضا کے واسطے قادری ایلیاس کو کل اولیاء کے واسطے قد قائن اعیاء قد چھے عین عز علم و عمل عفو عرفا عافیت مجھ بے نوا کے واسطے عفو عرفا عافیت مجھ بے نوا کے واسطے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا وسلاما علیك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عمّا یصفون وَسَلَامٌ عِلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محان اللہ ماشاء اللہ چل مدینہ کی یادیں تازہ ہوئے چل مدینہ میں اسی طرح شورکہ جو ہیں وہ عمیل سنت کے ساتھ شجرہ علیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کاش یہ دوبارہ دروازہ چل مدینہ کا کھل جائے اور پھر اس طرح کی مدنی انداز ہوں برکت نصیب حضرت کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے شجرہ شریف سنان الحمدللہ شجرہ سننے کی سعادت حاصل ہوئے اور اس کی بارکات کا بھی ذکر ہوا حقیقت یہ ہے کہ ان میں جو مشاہد کرام کا ذکر ہے منظوم شجرہ میں یہ وہ حضرات ہیں کہ ان کا نام لے کر دعا کی جائے تو دعا رد نہ ہو ان کے نام لے کر بارش طلب کی جائیں توبر بہارہ برسنے لگے ان مدرگان دین کا نام لینا ان کے نام کی برکتیں حاصل کرنا ان کے نام کو سننا یعنی اس کا تذکرہ کرنا اور اپنے پاس محفوظ رکھنا ہر صورت میں اس کا فائدہ ہی فائدہ بلکہ بعض مشاہد ایسے ہیں کہ وہ ان کے معمولات میں یہ بھی ہیں کہ وہ ان کو اپنے پیر و مرشد کا ذکر کرتے ہیں صرف اپنے پیر و مرشد کا ذکر کرتے ہیں ایک تذبیح پڑھتے ہیں تو بہرحال شجرہ قادریہ رضویہ تاریہ جو ہیں امیر اہل سنت کی زوانی ہم نے سنا اس کے کل جو ہیں وہ تئیس اشار ہیں اور یہ شجرہ اتاریہ شجرہ قادریہ رضویہ کے ابتدائی جو اشاریں اٹھارہ یہ آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیہ ہی نے نظم فرمایا اور آلہ حضرت کے چہیت خلیفہ خلیفہ آلہ حضرت مولانا زفر الدین بیاری رحمت اللہ تعالیہ اپنی مشہور کتاب جو آلہ حضرت پر آپ نے تحریر فرمائی ہے حیاتِ آلہ حضرت میں آپ فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت کی حیات میں ہم اس شیر کو یعنی جو آخری جو شیر تھا مقدد صدقہ انعیاں کا تھے دے چھے عین عز علم و عمل عفو عرف و عفیت عز بینعبہ کے واسطے احمد رضا کے واسطے اس طرح ہم پڑھا کرتے تھے آلہ حضرت کے زمانے میں تو یہ اٹھا اشار پر مشتمل تھا اور اب جو ہے وہ تئیس اشار پر مشتمل ہے اب اس میں آلہ حضرت اللہ تعالیٰ کے جب وسال ہوا پچیس سفر کو تیرہ سو چالیس سن حجری میں تو آپ کے صحبزادِ مرانا حامد رضا خواہ صاحب جو آلہ حضرت کے جانشین بھی ہوئے انہوں نے ایک شیر کا اس میں اضافہ فرمایا تو ناظرین اس شیر کو بھی سنیں جو ہم نے ابھی شجرے میں سنا بھی وہ شیر یہ ہے کہ کر آتا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے ہیں تو یہ انیس میں شیر جو ہیں وہ آلہ حضرت کے صحبزادے نے اس کا اضافہ فرمایا پھر اس کے بعد جو ہیں وہ آخری شیر جو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے دور میں پڑھا جاتا تھا اس کو بھی یوں پڑھا جانے لگا آپ فرماتے ہیں صدقہ ان آیاں کا دی چھے آئین چھے آئین کا ذکر ہے جس میں عز ہے علم ہے عمل ہے عفو ہے عرفاں ہے اور آفیت ہے کیسے زبردست دعا ہیں سبحانہ اللہ اور ترتیب دیکھیں ان چھے کا ذکر کیسے فرمایا چھے آئین کا اس بے نوا کے واسطے پھر اس کو اس طرح پڑھا جانے لگا اور اس کے بعد کے جو اشاعر ہیں پرزی آ کر سب کا چہرہ حشر میں کیلئے آلہ حضرت احمد اللہ تعالی کی خلیفہ مولانا زیعودین مدینی رحمت اللہ تعالی خدب مدینہ امیر اہل سنت کی پیر و مرشد مدینہ طیبہ میں جنت البقی میں آرام فرما رہے ہیں آپ نے اپنی وقالت سے بھی امیر اہل سنت کو مشرف فرمایا اور امیر اہل سنت کو اور جگہ سے بھی خلافت ملی آلہ حضرت احمد اللہ تعالی کے خلیفہ مولانا زیعودین مدینی رحمت اللہ تعالی ان کے خلیفہ حضرت مولانا جن کا ذکر احینا فی الدین و الدنیا سلام بسلام قادری عبدالسلام عبدالعضہ کے ساتھ تھے مولانا عبدالسلام رحمت اللہ تعالی یہ جو ہیں وہ آلہ حضرت خلیفہ کے خلیفہ ہیں یعنی مولانا زیعودین مدینی رحمت اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں امیر اہل سنت جب کولمبو جو ہے وہ رشیب لے گئے تھے تو اس وقت گیارویں شریف کے موقع پر مولانا عبدالسلام صاحب خلیفہ قدب مدینہ رحمت اللہ تعالی انہوں نے امیر اہل سنت کو خلافت عطا فرمائی اور یوں پھر جو ہیں وہ امیر اہل سنت نے ان دو اشعار کا اضافہ فرمایا پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں ایکی وزیا شہ زیاؤ الدین پیر باسفا کے واسے اور عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا علیاز کو احمد رضا کے واسے یہ دو اشعار جو ہیں اس شجرے میں امیر اہل سنت کے تیسرا شعر جو ہم پڑھتے ہیں جو ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر معلوم نہ ہو سکا کہ یہ شعر کس کا ہے تو یوں یہ شجرہ جو ہیں وہ مکمل ہوا اور اس کے آخر میں پھر وہی مقتہ ہم پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہیں پیارے اور میٹھے سنائی مہیور مدنی چینل کے ناظرین یوں توٹل اس کے جو ہیں وہ تئیس اشعار ہیں ان دوائی اشعار کی خوبی ہے بھی ہے کہ مصر میں جہاں کسی بزرگ کا نام مبارک یا ان کا مشہور وصف کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں وسیلہ بنا کر بارگاہ الہی میں دعا بھی مانگی جاتی ہے اسی نام کے الفاظ کی مناسبت سے اللہ سے نعمت بھی طلب کی جاتی ہے کہ کہیں نام مبارک کے معنی کے اعتبار سے مراد مانگی جاتی ہے اور یہ نظم کیا ہے آلہ حضرت نے اور آلہ حضرت تو قلم کے شہنشاہ ہیں ہر شیر دیکھئے سبحان اللہ جیسے کہ مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسے اس مصرے میں مولا علی کے مشہور و معروف وصف مشکل کشا کو ذکر کر کے اللہ سے مشکلیں آسان ہونے کی دعایں کی گئی سبحان اللہ پر ساتھ مشکل کشا اور مشکلیں کے الفاظ استعمال ہونے والے حروف میں یہ مناسبت ہے کہ ان کے معنی ایک ہیں اور کبھی صرف الفاظ کے لیاس سے مناسبت یوں پائی گئی جیسے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسے ہیں اس مصرے میں کربلائیں رد کا معنی کچھ اور اور کربلا کا کچھ اور معنی ہے یہاں شہید کربلا کا واسطہ دے کر بلاؤں سے حفاظت طلب کرنے میں معنوی مناسبت نہیں بلکہ لفظی مناسبت ہے اس لطیف انداز میں ان دونوں کلموں میں کربلا کی شکل بن گئی حالانکہ دونوں کے معنی مختلف ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ان شجرہ عالیہ جوہے قادریہ رضویہ تاریہ کے مشایخ کرام کے صدقے میں جوہے وہ ہماری مشکلیں اور پریشانیاں دور فرمائیں اور شجرہ عالیہ کے ہر شیر میں کسی نہ کسی بزرگ کا وسیلہ پیش کیا گیا ہے اور وسیلی سے دعا کی گئی ہے اور کیسے ہم خوش نصیب ہیں کہ صبح ہوتی ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہمارے شجرہ تاریہ کے اندر صبح کا وقت دیا گیا ہے کہ صبح کو ہم یہ پڑھیں تلاوت سے اور دیگر اور آراد و وضائف سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم جو ہیں ان مشایخ کرام کا ذکر کرتے ہیں سرکار علیہ صلات و سلام کا ذکر ہوتا ہے مولا مشکل کشا کا ذکر ہوتا ہے اہلِ بیعت کا ذکر ہوتا ہے صحابہ اکرام کا ذکر ہوتا ہے اولیاء اکرام کا ذکر ہوتا ہے اور ان مشایخ کا ذکر ہوتا ہے جن کا نام نامی لے کر ان کا نام ذکر کیا جائے اور بلائیں رد ہو جائیں اور ان کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے اور وسیلہ اختیار کرنے کا ہمارا رب خود ہمارے رب عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہے چنانچہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے امام علیہ السلام یوں ترجمہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو متعدد آحادیث مبارکہ میں بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کیونکہ یہاں ہمارا ذکر اس کے دلائل اس کو پیش کرنا نہیں قرآن پاک کی ایک آیت پیش کر دی گئی تو ان کے وسیلہ لے کر ان مزرگوں کی وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے پریشانیہ دور فرماتا ہے اور قرب اور رحمتوں کا نزول ہوتا جب ان کا سکر ہوتا ہے آئے لگے ہاتھوں ہم شجرہ یا تاریہ پڑھنے کا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ سواب کرنے کا طریقہ بھی سن لیتے ہیں کیونکہ ہمارے مدنی نام میں بھی ہے کہ روزانہ شجرہ یا تاریہ اور اوراد وضائف پڑھیں گے تو فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ شجرہ یا تاریہ اس کو پڑھ لیا جائے سلسلہ ہے آلیہ قادریہ رضویہ کا جو یہ شجرہ ہے جو ابھی ہم نے امیر اہل سنت کی زبانی سامات کیا یہ شجرہ پڑھنے کے بعد سات مرتبہ درود و غوثیہ پڑھیں گے اور پھر سور فاتحہ یہ سور فاتحہ بھی سات مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر درود و غوثیہ تین مرتبہ پڑھنی ہے دوبارہ آرز کرتا ہوں اس کے بعد سب سے پہلے شجرہ تاریہ پڑھنے کے بعد درود و غوثیہ سات بار پڑھنا ہے الحم شریف ایک بار پڑھنی ہے آیت القرصی ایک بار پڑھنی ہے اور قل شریف سات مرتبہ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد درود و غوثیہ تین بار پڑھ کر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرنا ہے پھر تمام انبیاء کے بارگاہ میں جس طرح ہم جو ہیں وہ ہمارے ہاں رائی جائے فاتحہ کا طریقہ اور شجرہ تاریہ میں بھی اس کی وضاعت کی گئی ہے اس کا طریقہ لکھا گیا ہے شجرہ تاریہ اپنے پاس رکھیں گے اس کی برکت بھی ہوگی اور شجرہ تاریہ کو پڑھیں گے بھی اور صبح جب ان بزرگان دین کا نام لیا جائے گا تو ابتدہ ہی ان مشایخ کرام کے نام سے ابتدہ ہوگی تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی پھر اس کے بعد جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام صحابہ اکرام اولیاء ازام ان کے عرویہ طیبہ کو نظر کریں اور جس کے ہاتھ پر بیعد کی ہے وہ زندہ ہوں تب بھی ان کا نام فاتحہ میں شامل کیا جائے بعض لوگ کے لئے بڑی عجیب سی بات ہوگی جناب زندہ کوئی سالے سواب جی ہاں زندہ کوئی سالے سواب کر سکتے ہیں پیر و مرشد حیات ہوں ان کی خدمت میں بھی نظر پیش کریں اس کی دلیل میں یہ ہے کہ سیدنا صالح ابن درحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے جا رہے تھے ایک شخص ملا کیا تم میں سے کوئی ایسی قریب بستی ہے جس کا نام عباللہ ہے کہا جاتا ہے ہم نے کہا جی ہاں اس شخص نے کہا تم میں کون اس کا زامن بنتا ہے کہ مزیدِ اشار میں میرے لیے دو چار رکاتیں پڑ دے اور یہ کہہ دے کہ یہ نماز ابو حریرہ کے لیے ہیں اور یہ کہنے والے خود ابو حریرہ تھے صدی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے ہی عیسالِ ثواب کا گویا ارشاد فرما رہا ہے تو اس سے ثابت ہوا تو زندوں کے لیے بھی عیسالِ ثواب کیا جاتا ہے ہم دعا بھی تو کرتا ہے نماز جنادہ میں اللہم اغفر لیحینا ومیتینا وہ زندوں اور دونوں کے لیے دعا کی جاتی ہے تو میٹر پیارے سنانی بھائی ہیں وہ اس طرح فجر کی نماز کے بعد شجرہ تاریہ پڑا جائے گا اور پھر اس کے بعد فاتحہ کا طریقہ جو یہاں بیان کیا گیا سورہ فاتحہ اس سے قبل درود پاک پھر سورہ اخلاص پھر درود پاک اور پھر جو ہے وہ جو ہمارا طریقہ رائع ہے عیسالِ ثواب کا اس طرح ہم درجہ بدرجہ وزرگان الدین کے نام لے کر ارواہے تھے یہ بہت کو پیش کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتوں کا نظر ہوں انشاءاللہ ہم نے اور اس کی برکتیں ضرور ملیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست وضاحت فرمائی ساتھ بھی پڑی جاتی ہیں فیضان سنت کا درس بھی ہوتا ہے اور اسلامی بھائی مل کر شجرہ آلیہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے اشار بھی پڑتے ہیں الحمدللہ پھر اس دوران اشراک چاشت کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ ذکر و درود میں مصروف رہتے ہیں اشراک چاشت کا جیسے ہی وقت ہوتا ہے تو نماز اشراک اور چاشت بھی ادا کی جاتی ہیں ذہن نصیب جو ذمہ داران سن رہے ہوں آپ اپنی مساجد کے اندر اس ترقیب کو شروع کیجئے مدنی حلقے کا آگاز کیجئے آپ دیکھئے گا کہ آپ کا دن کتنا زبردست گزارتا ہے اگر آپ مدنی حلقے کو وہ آپ کا میسیج بعضوں کا تشریف لاتا ہے کہ مدنی حلقے کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لے تو انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں جو ہے وہ آپ خود محسوس فرمائیں گے تو واقعی آپ کر کے دیکھئے انشاءاللہ دیکھیں کیسی برکتیں آپ کو ملتی ہیں آخر میں ایک ریکارڈٹ سوال رہ گیا ہے وہ جب سونا دیجئے السلام علیکم السلام ورحمت اللہ میرا نام محمد عادل اطاری باول مدینہ کراچی سرس کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی خواہش ہو کہ شجرہ اطاریہ کے اورات اور وزائف کے علاوہ کوئی خاص وصیبہ مرشد سے مل جائے یا پل جاری کرنے اور منازل تے کرنے کے لئے کسی اور کے وزائف اور طریقے بنا سکتے ہیں یا نہیں کیا سب سے پہلے تو آپ کو سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں آپ نے سوال کیا تو حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں پچھلے بس یہ کہ یہ اصل میں ایسا مدنی نام ہے اس کے سملے کے ایک تو تھا اوراد اطاریہ پھر شجرہ اعالیہ اس پر گفتو پہلے اوراد اطاریہ پر وہ پورا سلسلہ ہو چکا اب شجرہ اعالیہ پریس سملے پورا سلسلہ ہو گیا باقی یہ کہ انہوں نے سوال کیا نہیں یہ تو واقعی اس کے لئے الگ سے سلسلہ ہونا چاہیے دیکھا جائے تو کیونکہ انہوں نے سوال کیا نہیں اس پر تو وہ تفسیری اعلیہ حضرت کے حوالے سے انشاءاللہ ہے کہ کافی مدنی پھول ہیں کہ کس طرح قلب جاری تو یہ منازل تھے کیا تو الحمدللہ امیر علیہ السنت دامت برکاتلالیہ نے جو مدنی نامات دیا ویسے تو جواب یہی ہے کہ اس کے ذریعے آپ دیکھیں کہ ہر چیز انشاءاللہ قلب بھی جاری ہوگا روہ روہ جاری ہوگا اور امیر علیہ السنت نے جاری کر بھی دیا ہے الحمدللہ تو یہ کہ آئندہ سلسلے میں آپ کے سوال سے متعلق انشاءاللہ جو جو عرض کرنا ہوگی انشاءاللہ عرض کریں گے دوسرا یہ کہ انشاءاللہ دودھ پاک فضائل ہمارے انشاءاللہ سید ابراہم باپو ہمارے درمیان تششیف فرما ہے یہ امید ہے کہ آئندہ سلسلے میں بھی پیش کی دعوت پیش کی دعوت بھی قول فرمائی اور امید ہے کہ شامل سلسلہ رہیں گے انشاءاللہ تو تمام مدنی چلے کے ناظرین وغیرہ جو بھی اس سے متعلق بلکہ جو بھی یہ جو آڈی سوال ہوا کہ کسی اور کا ورد پڑ سکتے ہیں اس طرح جو بھی ذہن میں سوال آ تو آپ کے آپ کیجئے انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں تین سو تیرہ بار درود پاک کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق بھی وضاعت پشکدنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ ازہاللہ آپ نے سمات فرمایا کہ یہ جو آج کا ہمارا یہ سوال تھا اس میں ایک حصہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک کے رہ گئے تو مٹھے سکنے بھئیوں رجب کا مہینہ جاری یہ عمل کا مہینہ ہے کہ اس میں ہمیں عمل کرنا ہے تو پانچوں نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تقبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کی نیت کے ساتھ ساتھ تین سو تیرہ بار درود شریف پڑھنے کی بھی آپ ترقیب فرمائیں ہر نماز کے بعد آپ ساٹھ مرتبہ پڑھیں گے تو تین سو ہو گئے اور اس کے ساتھ تیرہ مزید ملا لیجئے تو یہ تین سو تیرہ بار ہو گئے تو یہ دونوں مدنی نام پر عمل کرتے ہوئے اور انشاءاللہ کوئی آپ کے سوالات ہوں تو اس سوالات بھی کر لیجئے اس کو انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ہم شامل کریں گے اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے پریزگار بنا دے اور اس سلسلے اور مدنی چینل کے دیگر سلسلوں کو خوب خوب ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے علاوہ یہ کہ ای میل ایڈریس بھی ہے کہ مدنی چینل فیڈبیک ایڈ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی اس پر جو ہے آپ ای میل ایڈریس کو نوٹ کر لیں اور اس پر آپ اپنی میلز بھی بھیج سکتے ہیں اس سلسلے کو میں اس شیر کے ساتھ ختم کروں گا کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچی دا پیچی دا مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی برکتیں حاصل کیجئے اللہ تعالیٰ ملکی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد